السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نولیج پیڈیا کی دلچسپ سوالات کی سریز میں خوش شام دید سوال نمبر ایک اسلام کا کون سا رکن گناہوں کی ڈھال ہے؟ آپ کی اپشن ہے اے نماز بی روزہ سی حج ڈی زکاة صحیح جواب ہے بی روزہ سوال نمبر دو جمعہ نماز کا حکم کب آیا جس میں یہ فرض کی گئی؟ آپ کی اپشن ہے اے حجرت سے پہلے بی حجرت کے بعد سی چھے حجری کو دی سات حجری کو صحیح جواب ہے بی حجرت کے بعد سوال نمبر تین اللہ تعالیٰ نے کس فرشتے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام نبوت دے کر بھیجا؟ آپ کی اپشن ہے اے حضرت جبرائیل علیہ السلام بی حضرت میکائل علیہ السلام سی حضرت اسرافیل علیہ السلام دی حضرت ازرائیل علیہ السلام صحیح جواب ہے اے حضرت جبرائیل علیہ السلام سوال نمبر چار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کتنے طریقے سے آتی تھی؟ آپ کی اپشن ہے اے ایک بی چار سی پانچ دی سات صحیح جواب ہے دی سات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی سات طریقے سے آتی تھی؟ نمبر ایک سچے خواب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کی ابتدا ہوئی؟ نمبر دو الہام رشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائی دیا بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات ڈال دیتا؟ نمبر تین انسانی شکل فرشتہ حضرت ریعہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتا؟ نمبر چار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی گھنٹی کے بجنے کی طرح آتی؟ نمبر پانچ فرشتہ کی اصل شکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریلی علیہ وسلم کو ان کی اصل شکل میں دیکھتے؟ نمبر چھ بات چیت وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میراج کی رات ہوئی جیسے نماز کے فرضیت وغیرہ نمبر سات براہ راست گفتگو فرشتے کے بغیر اللہ تعالیٰ ہجاب میں رہ کر گفتگو فرماتے جیسے موسیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے گفتگو فرمائی سوال نمبر پانچ نماز میں سوستی کرنے والے کس طرح ہیں؟ آپ کی اپشن ہے اے منافق بی کافر سی جاہل ڈی مشرق صحیح جواب ہے اے منافق سوال نمبر چھے مومن کے دل پر سیاہ نکتہ کب پڑتا ہے؟ آپ کی اپشن ہے اے کبھی نہیں بی جب وہ گناہ کرتا ہے سی جب نماز چھوڑتا ہے ڈی جب جھوٹ بولتا ہے صحیح جواب ہے بی جب وہ گناہ کرتا ہے سوال نمبر سات کونسا حکم مومنوں پر قیامہ تک جاری ہے؟ آپ کی اپشن ہے اے ہجرت بی صدقہ سی روزہ ڈی زکاة صحیح جواب ہے اے ہجرت سوال نمبر آٹھ کیا تنگ لباس پہننے والے کی نماز قبول ہو جاتی ہے؟ آپ کی اپشن ہے اے جی ہاں بی جی نہیں سی مکروہ ہے ڈی جائز نہیں صحیح جواب ہے بی جی نہیں سوال نمبر دس کسی کی مجبوری سے نجائز فائدہ اٹھانا جائز ہے؟ آپ کی اپشن ہے اے جائز ہے بی جائز نہیں سی اٹھا سکتے ہیں ڈی حرام ہے صحیح جواب ہے بی جائز نہیں سوال نمبر یارہ اپنے خریدے ہوئے مال کو اپنے سٹور ملائے بغیر آگے سودھا کر دینا کیا جائز ہے؟ آپ کی اپشن ہے اے جائز ہے بی غلط ہے سی ممنوع ہے ڈی صحیح نہیں صحیح جواب ہے سوال نمبر بارہ کونسی چیز ہے جو لینا اور دینا دونوں حرام ہیں؟ آپ کی اپشن ہے اے رشوت بی ناحق کا مال سی چوری کا کھانا ڈی چوری کی دولت صحیح جواب ہے اے رشوت سوال نمبر تیرہ کون لوگ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں؟ آپ کی اپشن ہے اے یتیموں کا ناحق مال کھانے والے بی ظالم لوگ سی چور بی شرابی صحیح جواب ہے اے یتیموں کا ناحق مال کھانے والے سوال نمبر چودہ کس چیز سے اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ آپ کی اپشن ہے اے عرفہ کا روزہ بی نماز سی صدقہ ڈی حج صحیح جواب ہے اے عرفہ کا روزہ سوال نمبر پندرہ پورے خشوہ خضو کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد بھی کب قبول نہیں ہوتی؟ آپ کی اپشن ہے اے جب لباس تنگ ہو بی نیند آ رہی ہو سی گھر میں ہو ڈی کپڑا پرانا ہو صحیح جواب ہے اے جب لباس تنگ ہو ناظرین آپ کو ان تمام سوالات میں سے ایک کونسا سوال نچھا لگا ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیں اور جب معلوماتی توفہ اپنے دوستوں کو دینے کے لئے اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں یہ تمام سوالات مستنی اسلامی کتب سے لئے گئی ہیں اگر آپ کو حوالہ درکار ہو تو آپ طلب کر سکتے ہیں جزاک اللہ خیرہ